یہاں بدلا وفا کا بے وفائی کے سیوا کیا ہے یہاں بدلا وفا کا دوستوں یہ فلم جگنو کا گیت ہے جسے رفی صاحب اور نور جہاں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کروایا تھا جس کے میوزک ڈریکٹر فیروز نجمی تھے اور نور جہاں اور دلپ کمار پر یہ گیت فلم آئے گیا تھا دوستوں یہ گیت جب بارہ سال کے ایک لڑکے نے سنا تو اس کو رفی صاحب سے ملنے کی اکچھا جاگریت ہو گئی اور وہ کسی بھی طرح سے رفی صاحب سے ملنا چاہتا تھا وہ لڑکا کون تھا اور وہ رفی صاحب سے کیوں ملنا چاہتا تھا اور آگے چل کر وہ لڑکا کتنا بڑا سنگر بنا اور رفی صاحب کا شاگرد بھی بنا تو آئی جلتے ہیں اور جانتے ہیں اس کہانی کو یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے یہ گیت اپنے زمانے میں اس سمیں بہت ہی پاپلر ہوا تھا اور اس گیت کو سبھی عام و خاص نے پسند کیا اسی وقت ممبئی میں یعنی بومبے میں جو پہلے بومبئی کے نام سے ہی جانا چاہتا تھا اب اس کا نام ممبئی ہو چکا ہے اس گیت کو ممبئی کے ایک لڑکے نے جس کی عمر بارہ سال تھی اس نے سنا اس گیت کو سننے کے بعد وہ اتنا جھوم اٹھا کہ اس گیت کو گانے والے سے ملنے کی اکشا جاگرد ہو گئی اور وہ ان سے ملنا چاہتا تھا اس نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے کسی بھی طرح رفی صاحب سے جنہوں نے یہ گیت گایا ہے پلیز مجھے ان سے ملنا دو یعنی وہ اچھے پریوار سے لڑکا تھا رئیس گھر آنے کا تھا اس نے سوچا کہ اب چھوٹے مالک بول رہے ہیں تو ٹھیک ہے دیکھتا ہوں اس نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ رفی صاحب کہاں رہتے ہیں تو کافی پتہ کرنے کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ رفی صاحب بھنڈی بجار میں رہتے ہیں یہ وہ وقت تھا جب انڈیا اور پاکستان کا ڈیوائی ڈیشن ہوا ہی تھا اس وقت سامپردائک محول کچھ ٹھیک نہیں چل رہا تھا تو اس بچے کے ڈرائیور نے سوچا کہ ابھی اس کو وہاں پر لے جانا اچت نہیں ہے ڈرائیور نے بچے سے کہا کہ ابھی وہاں جا نہیں سکتے بعد میں کبھی چلیں گے مگر بچے کی کافی جد کرنے کے بعد ڈرائیور کو وہاں تب جانا ہی پڑا ڈرائیور بچے کے ساتھ ان کے گھر کے گیٹ کے آگے رکا اور بچہ باہر نکل کے دروازہ کھٹ کٹایا تو ایک وقتی لنگی اور بنیائن پہن کے گیٹ کے باہر نکلا اس وقتی نے پوچھا کہ بیٹا کیا چاہیے کون ہو آپ اس بچے نے جواب دیا مجھے رفی صاحب سے ملنا ہے اس بچے نے کہا میں رفی صاحب سے ملنا چاہتا ہوں مجھے ان کا یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سیوا کیا ہے یہ گیت بہت ہی پسند ہے میں ان سے مل کر ان کو اپنی خوشی بتانا چاہتا ہوں اور اس بچے نے کہا کہ میں رفی صاحب کے درشن کرنا چاہتا ہوں ایک بار انہیں دیکھنا چاہتا ہوں ملنا چاہتا ہوں اور رفی صاحب اس بچے کی بات سن کر کافی خوش ہوئے اور اسے اپنے گھر میں لے گئے اور بیٹھایا اور انہوں نے بڑی معصومیت سے اس سے بولا بیٹا میں ہی رفی ہوں رفی صاحب نے اس بچے سے بولا لگتا ہے تمہیں گانے بجانے کا کافی شوق ہے اس بچے نے کہا جی ہاں مجھے سنگیت بہت ہی اچھا لگتا ہے تو رفی صاحب نے پوچھا بیٹا تمہیں گانا آتا ہے تو وہ بچہ تھوڑا سک پکا گیا اور ہر بڑھاٹ میں بولا نہیں مجھے گانا نہیں آتا میرے بڑے بھائی کو گانا آتا ہے مجھے نہیں آتا تو رفی صاحب نے اس بچے سے کہا ٹھیک ہے اچھا تم اپنے بڑے بھائی کو اور اپنے والد صاحب کو یعنی اپنے پتا جی کو کل گھر پہ لے کے آنا تو اگلے دن یہ بچہ اپنے پتا جی کے ساتھ رفی صاحب کے گھر پہنچ گیا پھر اس نے رفی صاحب سے کہا کہ کل میں گھوڑہٹ میں تھوڑا نروس ہو گیا تھا اس وجہ سے میں نے آپ سے یہ بات نہیں بتائی کہ میں ہی تھوڑا بہت گاہ لیتا ہوں اور میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں بس میری ایک شہ ہے کہ آپ مجھے سکھائیں اور مجھے اپنا شاگریت بنا لے رفی صاحب نے اس بچے کے بھولیپن اور سنگیت کی پرتی جو اس کا سمرپڑ تھا بچے کا وہ دیکھا اور یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے انہوں نے اس بچے سے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سنگیت سکھاؤں گا اس کے بعد انہوں نے اس بچے کو اپنا شاگرد بنا لیا یہ شاگرد آگے چل کر اتنا مہان اور گریٹ سنگر بنا ایک گریٹ سنگر کا گریٹ شاگرد جس نے بولیوڈ میں ایک سے ایک سپر ہٹ گیت دیئے ان کے گیت ایسے ہیں کہ 26 جنوری کا پر ہو یا سوطنترتہ دیوس کا دن ان کے گیت ہر جگہ بستے ہی ہیں جن میں ایک گیت میرے دیش کی دھرتی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی جی ہاں آپ نے صحیح پیچانا وہ بارہ سال کا لڑکا کوئی اور نہیں ایک بہت ہی بہترین کلاکار مہندر کپور صاحب تھے تو دوستوں رفی صاحب نے جس بچے کو اپنا شاگرد بنایا تھا رفی صاحب تو تھے ہی مہان ان کا شاگرد بھی کسی معنی میں کم نہیں تھا دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن ضرور دبائیے جس سے میرے اگلے ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ سکے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے دھنیواد